السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹو فیملی علیکرہ ہسترہ و بسترہ و عبادرہ شادرہ و سجدہ چاچے کی دعواتیں سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو ہستہ مسکرات رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے رمضان شریف کا آج بھائی بیسما روزہ ہے سب کو مبارک ہو الحمدللہ ایسے جلدی سے رمضان شریف جا رہا ہے جیسے کل رمضان شریف آیا پتہ ہی نہیں لگا اتنا نیک مہینہ ہے کہ پتہ نہیں اس کا لگ رہا ہے رات کیسے گزر یہ دن کیسے گزر رہا ہے تو کل ہی دیسے کل کے جیسے آیا رمضان شریف آج بیس روزہ ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا یہ نیک مہینہ ہم سے ہاتھوں میں جا رہا ہے اور پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور بھائی نیک مہینہ پھر نہیں آنا ایک سال کے بعد آئے گا اگر ہم زندہ ہوئے تو تو بس یہی دھکی کے دن ہیں اچھائی کے دن ہیں غیبت گلا چھوڑ دیں کچھ نماز روزے کے طرف سوچیں اور بھائی اپنا زغاة فطرانہ دیں خیرات وغیرہ کریں تو اس میں جو ہے نا آپ کا صدقہ جاری ہے تو ہم تو لگے ہوئے ہیں دوسرے اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تو خیر ستارہ نے جتنا اچھا کام کر لے ٹھیک ہے لیکن جس کو پیٹ میں درد پڑنا ہے انہوں نے بتانے بتانے بھی اس تارہ غلط کر رہی ہے بھائی بھائی کبھی مانو گے بھی صحیح بھی اس تارہ نے ٹھیک کیا یہ کام ٹھیک ہے ایک چیز آپ کو پسند ہو تو نہیں لیکن ماننا نہیں ہے نا آپ لوگوں نے اگر وہ اچھائی بھی کر رہے نا آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن اچھائی اور برائی کا صلح دینے والا کون ہے میرے اللہ ٹھیک ہے جب آپ اچھائی کریں گے نا تو اس کا صلح دینے والا میرے اللہ کی ذات انسان جو ہے نا اگر انسان کے ہاتھ میں روزی ہوتی تو کب کب بند کر چکا ہوتا لیکن میرے اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے جو دے رہا ہے سب کو کسی کو زیادہ کسی کو کم تو خیر چٹی ریکشن کا جی ریکشن آیا اس تارہ بڑی کے لوگ کے بعد تو اس نے ریکشن دیا کہ بھائی پہلے تو بات اس نے کی بھی کو سر کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے ارے اکل کے اندھی ٹیٹی ریکشن تیرے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پریکنٹ ہے اور کچھ دنوں میں بی بی آنے والا ہے اور بھائی وہاں جو ہے وہاں جا کے بیٹھنا اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسی لیڈیز کے لیے باہر ملتا ہے دفتر خان پر تو گھر میں ہی وہ تو اس پر انظام تھا سب کچھ لیکن یہ تو خیرات اور صدقہ جو کرنے جاتا ہے میں لب انسان افتیاری کرنے کے لیے ستارہ بیٹی گئی تھی ساجد کو بکایا اپنا ملادم بنے رمضان کو رمضان بھی ماشاءاللہ ملادم بن چکا ہے ہاتھ بٹا رہا ہے تو وہی ساتھ تھا نظر آرہا تھا وہ بھی ساتھ دے رہا تھا کھانا ہے بٹانے میں تو جی ستارہ بیٹے اچھا دوسری بات آپ نے کی ٹٹی ریکشن کے بھائی مردوں میں چلی گئی اس طرح بیٹی تو بھائی وہ کھانا باتنے کہی تھی لیکن آپ کو یہ چیز بھی حضم نہیں ہوئی اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے اکل کی اندھی عورت تو تو اتنا بے وکوب ہے ابھی میں کیا بولوں کہ تو میں ریکٹن دینا ہے لیکن ریکٹن دوں گی میں جڑو دوں گی اگر اچھا کام بھی کیا ہے تو میں ایکٹن دینا ہے مجھے نا پیٹ میں سول پڑتے ہیں میں ہوں آپ کی ٹٹی ریکشن تو مجھے پیٹ میں سول پڑتا ہے جب تک میں اس طرح کی بات نہ کروں ہاں مجھے نین نہیں آتی مجھے سیر میں ڈنڈے لگتے ہیں ٹھیک ہے میرے سیر میں ڈنڈے لگتے ہیں مجھے لانتے بھیجتے لوگ کہ آپ نے آج چینہ سٹارہ کی قیبت کیوں نہیں کی اس نے تو اچھا ہی کی لیکن آپ نے برا ہی کیوں نہیں کی اس لئے آپ کو فرشتے بھی لانت بھیجیں گے ٹٹی ریکشن کہ وہ تو روضہ افتیار کرواری ہے سب کچھ لیکن آپ کو وہ بھی حضم نہیں کیا بات ہے بھائی اگر بندہ کیسا بھی کوئی کام کر رہے نا اچھا ہی جتنا کر رہے لیکن جو کسی کو ٹانٹ مارنا تو مرتا رہے لیکن میری بات سنو تمہارے ٹانٹ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا تم بکواس کروگی جتنا اس کی قیمت کروگی اس کا نام آگے جائے گا اللہ اتنا اس کو چاہ رہے اتنا دے رہے بے حساب دے رہے اور جلتی سڑتی مرتی جا رہی ہو تو خیر تمہارا کسور بھی نہیں تمہیں جو تنخہ ملتی ہے وہاں سے آپ کی تنخہ بند ہو جائے کیونکہ تمہیں تنخہ دیتی نا وہ 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 وہاں سے آپ دور سے تنخہ آتی باہر دیکھیں تو میں نے دیکھا میں نے دیکھی تو میں نے دیکھا آپ لوگ دیکھیں میں نے دیکھا ایسے کرتے رہو تمہاری تنخہ لگی رہ گی ٹھیک ہے لیکن یہ جو حرام کمار رہی ہو نا ستارہ بیڑی کی عیبت کر کر اور بچوں کو بھی حرام کھلا رہی ہو رمضان شریف میں تو چپ کر جاتی حرام کھانا بس کر دیتی اچھائی کو اچھائی کہتی لیکن نہیں تو ہم نے ٹھیکا جو لے رکھا بکواز کرنے کا تو کرتی رہو گی کچھ بھی نہیں ہوتا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے آپ جیسے لوگ بکواز کرتے رہیں گے کیونکہ آپ مخالف سیڈ سے ہے مخالف مخالف ہی ہوتا ہے کچھ بھی کر لو تو یہ پہلے سے نبیوں سے آ رہی ہے غیبت کرنا شروع سے آ رہی ہے آپ کا قصور نہیں ہے آپ لگی رہیں آپ کے حساب میں یہ لانت لکھی ہوئی ہے وہ ملتی رہیں آپ ٹھیک ہے جو میری بیٹی کے نام کہتی ہو تو تمہارے مو پر لانت ہے تو وہ لانت تیرے مو پر لگی ہوئی ہے وہ لانت تمہیں 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 تمہارے تمہارے حصے میں حصے میرے کھا خال ہے سب لانت تمہیں دے دی ٹھیک ہے تیرے حصے میں لیتی رو کیونکہ اچھا ہی تو تیرے اسے میں ہے نہیں تو لانت تیرے اسے میں ملتی رو ٹٹی ریکشن اچھا بھائی مجھے تو بہت اچھا لگا ستار بڑی بلوک اور بعد اس نے بتایا میرا دل بھی لگ گیا ہے کیونکہ بھاہر جا کے وہاں نہ کوئی رشتہ آ رہے تھا کچھ تھا اس تار اچھا ہے پانی بھی اچھا ہے روڈیں بھی اچھی ہیں تو میرا دل لگیا ماشاءاللہ سے جلو جی اچھا ہوا اس کا دل لگا ستار روڈگا تو جی بکیا بات کروں گا آج ہمارا ایک میرا پڑوسی ہے پہلے اس کا باپ ہو تو چلاتا تھا اس کے دو شادیاں تھی بجارے کی ایک بیوی اس کی فوتو کی تھی تو اس نے دوسری شادی کی جو بیوی فوت ہوئی تی رہا اس سے ایک بیٹا تھا ایک لوتا بیٹا تھا تو بیچارہ بی باپ بی ٹریور تھا ٹریلے کا تو بیٹے کو بی ٹریلہ تو بیٹا آج ایکسیڈنڈ میں وہ بھی ٹریلر کا ڈریور تھا ایکسیڈنڈ ہوا ہو تو چکا ہے اب بھی تک لاش گھر نہیں پہنچی سندھ میں اس کا ایکسیڈنڈ ہوا ہے تو میں تو گیا ہوا تھا رحمیار خان منڈی پر مجھے کام تھا تو وہاں سے جب واپسی آیا ہوں تو ان کے گھر میں باہر تمبو شمبو اور بندے بیٹھے ہوئے تھے تو میں جا کے پوچھا ان کے چھوٹے بھائی سے کیا ہوا آپ کے گھر میں تو اس نے کہا میرا جو بڑا بھائی ستیلہ تھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے ایکسیڈنڈ میں تو جنازہ دوسری والد ہے ان کے دو بچے ہیں اللہ تعالی انہیں صبر دے اور روزی بہت مشکل ہے جو روڈ پر روزی کرتا ہے تو میں اس گاؤ میں میرے خیال میں رمضان شیر میں بہت سر ایکسیڈنڈ بہت سر میں سن سب روڈ ایکسیڈنڈ سب روڈ ایکسیڈن روزی بہت مشکل ہے جو روزی کر رہا ہے اس کو پتا ہے روزی کیسے ہوتی اور کیسے ماں باپ سے بچوں سے دور ہو کے انسان گزارتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ گھر آتا ہے ڈرائیور لوگ میرے بھانجے بھی دو تین ڈرائیور کرتے تو مہینے میں مہینے میں ایک مرتبہ گھر بچار آتے یا کبھی کیا ہوا عید برات پر آگئے بچوں کو گھر میں تکلیف ہے پریشانی ہے تو بچار نہیں پہنچ چکتے کبھی لہور کبھی کراچی یعنی کہ 600-700 کلومیٹر گھر سے دوری ہوتا ہے بچار رہی ہے تو مہنگئی بہت ہو چکی روزی بہت مشکل ہے خیر اس بچے کا سنا دل کو بہت افسوس لگا کیونکہ بھئی کسی کا بچہ بھی سنتا ہو نا تو میرا دل میں پریشانی آجاتی ہے خوف آجاتا ہے اللہ تعالی ہمیں تو نہیں دی بچے جن کو دی ہیں ان کو اللہ بخش دے لمبی عمر اپنے ماں باپ کا سایہ بنے اپنے باں باپ کی عظمت کریں بھئی تو جس کا بچہ جاتا ہے ابھی پڑوسی کے گیا تو میرا دل میں ایسے ہوئے جس سے میرا اپنا بچہ چلا گیا ہو تو خیر آپ سب نے دعا کرنی اس بچے کی لیے اللہ تالہ اسے جنت الفردوس عطا کرے آمین تو میری بات کوئی بھی بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ کو جواب دینا میرا ضروری بنتا ہے اس نے بہت ساری غیبت کی ہے تارہ بیڑی کے جب میں اس کا بلوگ رمضان شریف میرا دل نہیں کرتا اس کو جواب دینا لیکن میں جواب ضرور دوں جس کے بچوں کو یا بیٹی کو یا بچوں کو کوئی آکے چھے دینا گالی گلوش دیں تو وہ انسان بغیرت ہے جو جواب نہیں دیتا کسی کو خیٹے گیا تو جو ہمارے خاندان کے کسی بندے کو کچھ کہے گا تو میں اسے جواب دیتا رہوں گا اللہ حافظ میلے گے کل کے لوگ میں کچھ اچھا لے گیا آپ لوگ کے لئے میرے پڑوسی کے لئے آپ لوگ نے ضرور دعا کرنی ہے جو کہ ہو تو چکا ہے ٹریلے کے حدث سے فیروزہ کے رہنے والا ہے آپ لوگ نے ضرور دعا کرنی ہے میری اولاد نہیں مجھے کسی کا بھی بچہ ہو تو اپنا لگتا ہے اگر خوش ہو تو میں ماشاء اللہ کرتا ہوں اگر کچھ سے نقصان ہو گیا جیسے بچہ فوت ہو گیا تو میرا دل روتا ہے کسی کا بھی اپنا لگتا ہے بتا نہیں کیوں بس ایسے دل اداس ہو جاتا ہے خیر اللہ تعالی اسے جنت الفردوس عطا کرے سب نے دعا کرنی ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہوگا میری یہ التجائے آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی مغفرت کی اللہ حافظ